دس اگس دو ہزار سترہ آج بھی ایک بیانک سپنے کی طرح میرے راتوں کی نینوں کو اڑاتا ہے جب ہر آدھے گھنٹے پہ ایک بچے کی موت ہو رہی تھی اور ہر ماں باپ یہ چلا چلا کے ہم سے مانگ رہے تھے کہ ہمارے بچے کو بچا لو پر ہم کوشش کر کے بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے ان چھپن گھنٹوں میں پانسو سلنڈرز لانے کے باوجود چار سو بچوں میں سے ستر بچے نہیں بچ پائے اس کے بعد جو ہوا ہے میری فیملی کا وکٹم آئیشن اور ان ستر بچوں کی انصاف کی کہانی سیدھی سادھی سی زندگی تھی ایک اچھی کھیلتی سمجھ لیے چھوٹا سا پریوار صبح میڈل کوئی جانا واپس آنا اور اپنی فیملی ماں بچوں بیبی کے ساتھ زندگی گزارنا چھوٹی سی بچی تھی ابھی دو دس مہینے کی سب کچھ صحیح چل رہا تھا پر پتہ نہیں تھا کہ زندگی ایک پوری یو ٹرن لینے والی ہے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہوگا سہت یا آپ لوگ خود بھی تھے کس طرح سے زندگی گزری ہے پوری فیملی ٹوٹ گئی پوری لائف آٹھ مہینہ بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہوگا میرے بچوں نے اپنے جانتے بہت کوشش کی بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہوگا وہ صحت یاب رہے لیکن حالات ایسے موڑ پہ لے آئے کچھ سمجھی نہیں آتا ہے کیا درہے ہم تو سوچھے کہ ہمارے سب اکتشمت کوئی لگے ایک باندہ ایک ڈاکٹر who had the option of not going to the hospital he went to the hospital he saved the people میں نے ان کو منائی تیا کہ جانے دین چھے وہ بے ڈاکٹر ہیں دو دن تک ڈاکٹر گفیل دستاریخ کو پوری دنیا نے ان کو hero بنایا مسیحہ بنایا انسان کی طرح افرٹ کیا hero نہیں ہیں hero کیا ہوتا ہے انسان ہیں ہم لوگ جس کو انام دینا چاہیے اس کو آپ نے پریش کیا خارمنا خارم — خارموز 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 اور ان کے ساتھوں سے بچے بچے گئے تو ایسا کیا ڈاکٹر کا فیل نے کیا تھا میری ماں نے نو مہینے اپنے بچے کو دور رکھا اور نو مہینے کے بعد جب میرا بھائی ملا تو ایک دو مہینے بعد ایک دوسرے بھائی کو گولی مار دے بھائی نہیں جانا لیکن ایک سکے بعد ایک تریجدی ہوتی رہی کیونکہ پاپا چڑے گا دنیا سے اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے بچے گڑے کے تو یہی پریشانی آگئی کہ بیا ڈیویٹ کر کارے جواری ہمارے خود نے سمجھ آتا ہے کی میرا بچہ کیسے باہر ہوگا اس رات یہ تریجری ہوئی تھی میں نے بہت روکا بھی تھا لیکن پھر اکنے وہ بچے کے بچے ہیں میں نے جانے دیا دو سال بہت زیادہ سے زیادہ برا ہوا ایک ایک تریجری ہوئی ہے جو ملکے باپت ہیں اس کے علاوہ جو اس کا درد تھا جو پورے گھر میں ہر جگہ تھا چاہے گھو گورکپور ہو چاہے گھر ہو چاہے گھر ہو میرا گھر ہو ہر گھروں میں جو ایک ماہترم سار شاہی ہویا ہر جگہ سوال تھا کی ایسا کیوں موسیقی 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 سو رہا ہوگا اس کو کچھ کھانے کو ملا ہوگا کی نہیں پولیس چیشن لوگوں کو گیاری رات میں آتے تھے بہت ترچر کی ہم لوگوں کو ایسے سے لوگوں پاس جا کے ملنا پڑا کبھی لائف میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ان سے ملیں گے ہمارا پروفیشن نہیں آدھ تھا سب کے سامنے ہم کو ہاں جوڑنا پڑا گلانا پڑا کہ کوئی تو میری سن لے لیکن اس طرح کوئی سپورٹ نہیں کرتا سب کو کفیل بلے لگتے تھے زندگی ہم لوگوں کی ایسی چینج ہو گئی ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو ساری چیزیں تو پتہ ہی ہیں دو سال آج دوہزار انیس کا فروری دوہزار انیس ہو گئی ہے کیسے جو ہے وہ ہم لوگوں کا بیتا ہے ہم ہی لوگ جانتے ہیں اور پولیس ایس ٹی ایف ایس او جی جیسے ٹی ریس کے ساتھ ٹریٹ کیا تھا ویسے ہمارے آفیس پہ ہمارے گھر پہ ہمارے جو کلوز ملنے والے ہیں جو بھی ہم کو سپورٹ کرتا تھا پولیس اس کو بھی جا کے پرشاند کرتی تھی تو اس وجہ سے کوئی ہم سے ملنے نہیں آتا تھا نہ ڈاکٹر کفیل سے جیل میں کوئی ملنے آتا تھا میں جیل میں ملنے جس دن ڈاکٹر کفیل سے پہلی بار گیا اگلے ہی دن جو ہے جیل سے جیسے ہی باہر نکلتا ہوں پوری پولیس فورس رہتی ہے اور مجھے اٹھا لیتی ہے ہماری فیملی اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگی فیملی بہت یونائٹ تھی بائی ہو بہن ہو بہن ہوئی ہو ہر ایک آدمی نے جو ہے ایک دم مضبوطی سے کفیل کے اوبیل ہوئی اور وہ اوبیل سے باہر آئے یہ جو نو مہینے کا ٹراؤما تھا تو یہ تو پوری زندگی ہم لوگوں کو یاد رہے گا اور اس کو بیان نہیں کر سکتے جو پین ہم لوگوں نے لیا ہوا ہے موسیقی موسیقی ہاتھ پچیسوے چھبیسوے رنزان کو میں اپنی ماں کیے چپکل لینے گیا گھرگنات مندل کے پاس اچھا محول تھا پیچھے سے چھتک آواز آئی جیسے لگا کسی نے کوئی چیز پھٹک دی اسٹیل کی یا لوئی کی مجھے اکاہ درد ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں مجھے چھوٹ لگی ہے پھر دوسرا فائر سامنے سے لوگا ہے موو میں خپڑا باندے انہوں نے مجھے پھر فائر کیا پھر مجھے لگا کہ لوگ مجھے جان سے مارنے کچھ کرے مجھے گولی مار رہے میں گھاڑی سے پودا میں بھاگا اس کے باوجود انہوں نے اور دوگیا مار دی مجھے بہت درد ہو رہا تھا میں بھیوشی کی حالت میں جا رہا تھا تب تک مجھے یہ احساس ہوا کہ کچھ شور شرابا ہو رہا ہے مجھے مجھے خون بہا جا رہا تھا اس کو درد سے چلا رہا تھا جو ہمارے ساتھ نیرو سرجن ڈکٹر رالوی جائے دوبے تھے ان کا کہنا تھا جو گردن میں کیروٹیٹ کے پاس جو گولی فسی ہوئی ہے اسے نکالنا ضروری ہے میں جان رہا تھا کہ میرے بھائی کی پلسز فیبیلوں میں کبھی بھی جان جائے جاتی ہے پر یوگی جی کی پولیس نے ڈیلیبریٹی انٹینسلیلی ایمرجنسی سرجری کو ڈیلیڈ کیا ابھی بھائی کیا جڑا پوری ہے پولیس مجھے پیرے بھائی سے لڑکے مجھے کئی اور لے رہا جا رہا جا رہی تو پھر میں بیوشی کے حالت میں چلا گیا مجھے پھوش آیا تو میں دیکھا کہ میں دیسٹری آسپیٹل جا رہا ہوں ایمبلنس ہے اور پولیس ہم کو گھرے ہوئے وہاں گئے وہاں دو گھنٹہ کریب میرا انویسٹیگیشن ہوا وہاں سے پولیس نے کہا نہیں وہ ریپورٹ نہیں مانیں گے پھر میرے بھائی اور پولیس میں پھر جھگڑا ہوا وہاں بحث باجی ہوئی وہاں بھشور گھل ہوا وہاں مجھے میڈکل کالیج لے گئے کئی بھتانوں کی پولیس آگئی جیسے میرا علاج ہونا تھا مجھے ہی لوگ لے کے انویسٹیگیشن کر رہا ہے جیسے میں نے خود کچھ گلت کام کر لیا ہو یہاں سے لگی یہاں سے پار ہوئی گولی 1 to 1 آر پار ہوئی یہاں ہاں ہاں گولی لگی مجھے 3 گولی لگی 4 گولی لگی یہ بھی مجھے نہیں مانویا ہے کس نے مارا یہ نہیں مانویا ہے ہاتھ مہنڈا ہو گیا ہاش تک کوئی بھرکتار نہیں ہوا ہے کیا مسلا ہے کیوں مارا ہے کس بجان سے مارا ہے گولی مارنے کا ٹارگٹ میرے بھائی کو چھپ کرانا تھا یا ہم لوگ کو چھپ کرانا تھا یا ہمیں درانا دھمکانا تھا یا ہمیں ریجانس کرنا تھا کچھ نہیں مانویا ہے سو سوالہ گاری جو لے بی ِی ساکری ِ Cash ِ اے picking ِ بچ ه ہر میں چھپ کرو چھپ کر چھپ اس میں موسیقی 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 ہڈی آر ہڈی آر چھوڑ دونا گیپ گو بگا دو ان کو ریدہ کھایا بہت بہت بیارڈ اوکشن ٹریجیڈی کا کیس جو ہے وہ گورکپور میں چلی رہا ہے جس میں ہر 14 ڈیس پہ جانا پڑتا ہے فائل مووو نہیں بہرائیچ میں ایک سرکاری کام میں بہرائیچ میں سرکاری کام میں بادہ ڈالنے کا ڈال دیا ہے اس میں بھی ہر 14 ڈیس پہ بہرائیچ جانا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھائی کو جو مارنے کی کوشش کی گئی اس کے لئے ہم لوگوں نے سی بی آئی انکوائری کے ریکویسٹ کے لئے لاعباد ہائی کورٹ میں کیس ڈالا ہے اپنی سسپنشن بہالی کے لئے بھی ہائی کورٹ میں ایک کیس ڈالا ہے پچیس لیٹر لکھ چکا ہوں اور ایون چیف نیسٹر کو بھی بھائی رکھنا ہو تو رکھو نہیں تو نکال دو مجھے مارنے کی دھمکی دے کے اس طرح سے درانا چاہتے ہیں پر میں بار بار یوگی جی سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر خان جو ہے اس طرح سے ڈرنے والے نہیں بات صرف ڈاکٹر کفیل کی نہیں ہے بات ان ستر بچوں کی بھی ہے اور پیرنس کے بھی یہ ہے جو آج بھی انصاف کے لئے دردر بھٹک رہے ہیں اور بات ان گناہکاروں کی بھی ہے جو اس نرسنگھار کے بعد بھی آج کھلے آم گھوم رہے ہیں میرا یہ وعدہ ہے آپ سب سے یہ لڑائی سٹرگل تب تک زاری رہے گا جب تک ان ستر بچوں کو انصاف نہ مل جائے اور جو گناہگار ہیں جنہوں نے کمیشن کے چکر میں کرپشن کے چکر میں وینڈر کو پیسے نہیں دیا اور اتنی بڑے حادثہ ہو گیا ان کو ان کی سلاکوں کے پیچھے نہ پہنچا دوں پاکی جو اپنا مشن ہے ہیلپ فور آل اس پہ ہم کام کرتے رہیں گے ڈروں گا نہیں لڑوں گا ڈرنا آتا نہیں ہمیں چاہے جتنا بھی ڈر آلو ہر بار ایک نئی طاقت سے اٹھیں گے چاہے جتنا بھی ڈر آلو ڈرنا آلو